نمسکار میں ہوں مونس خان ایڈکیشن جو ہے اس پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں راجشری راجشری ٹنڈن مکت وشوی دیالے کے وائس چانسلر کامیشور ناز سنگھ جی سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آج کی جو آپ کی کارشالت تھی اس کا کیا مقصد تھا آپ کیا چھاتروں کو اور جو آپ کے سنٹر سے ان کو کیا سندش اس کارشالت کے مادہ ہم سے دینا چاہتے تھے اکہ اتر پردیش راجشری ٹنڈن مکت وشوی دیالے کا کارشتر کچھ دو چار جلے پانچ جلے نہیں ہے یہ وشوی دیالے سون بھدر سے لے کر کے سہارن پور تک اور بلیہ سے لے کر کے بلند سر تک پھیلا ہوا ہے پردیش کے سب سے 75 جلے اس سے آکشاتی تھے ہر جلے تک پہنچنا ہر ادھیان کندر تک پہنچنا وہاں کے سمسیاؤں کو جاننا وہاں کوئی چنوٹیوں کو جاننا یہ سمبھو نہیں ہو پاتا ہے ہر ادھیان کندر کی کیا سمسیہ ہے اور سمنویک جو وہاں کارشت ہے ان کی کیا سمسیہ ہے چھاتروں کی کیا سمسیہ ہے ان سمسیاؤں سے اوگت ہونے کے لیے اور ایک دیوپکچی سمباد دستھاپیت کرنے کے لیے یہ کارشالہ آیوجیت کی جاتی ہے ہم ان کے سمسیاؤں کو جانے ان کا نیدان کرنے کا پریاس کریں گے سر آپ کا یہ جولائی کا سیشن چل رہا ہے لیکن ابھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جولائی کا سیشن شروع ہو چکا ہے لیکن یونیورسٹی کے جو پہلے کے سٹوڈنٹس ہیں جو پہلے سے داخلہ لیے ہوئے ہیں اور ان کے جون میں یا اس سے پہلے جون میں اگزام ہوئے تھے شاید تو جون میں جو ان کے اگزام ہوئے تھے تو ان میں سے بہت سے ایسے چھاتر ہیں میرے خیال میں پہلے جنوری کے اور دسمبر کے جو اگزام ہوئے تھے ان کے ریزلٹ ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں لیکن اب ان کو سر داخلے لینا ہے جب تک ریزلٹ نہیں آئے گا تو سر وہ دوسرے سیشن میں کس طریقے سے سر داخلہ لے سکتے ہیں مسا ہے کہ میکشمم ریزلٹ نکل چکے ہیں اور جو کچھ ریزلٹ باقی ہیں وہی تو کر رہا ہوں ساری سمسیاں یہاں سے لے کر کے جاؤں گا ان کا نیدان کراؤں گا جلدی سے جلدی جدی کچھ باقی ہے تو کیونکہ پردیش بڑا ہے اور ہر بڑک تک اور ہر کندر تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے سویم وائش چانسلر بھی وہاں پہنچ رہا ہے ان کی سمسیاں کے لیے اور اس کے لیے ہم نے ویدیارتی ساہتہ کندر اور ویدیارتی ساہتہ دیوست بھی چھتری کہ ہر دو مہینے پر تیمینے پر ایک سمباد دستاپیت کروں گا کہ جس چھاتر کی جو بھی سمسیاں ہو آئے ہم کو بتائے ہم اس کا نیدان کریں گے تو ایسا ہم نے پریاس کیا ہے باقی یہ جولائی کے ریزلٹ کی بات جون جولائی کی بات ہو گئے سیسن کی تو ابھی تو 21 کو ایکزام سماپت ہوا ہے ہمارے ساتھ دکت یہ ہے کہ جب سبھی پریچھائیں سبھی ویدیاریوں کو پریچھا سماپت ہو جاتی ہے تب ہمارا شروع ہوتا ہے تو کیونکہ ہمارا کوئی نیجی بھاؤن ہے نہیں ہمارا کوئی نیجی پریسر ہے نہیں تو پرچار لوگ جب کہتے ہیں ہاں اس تارک سے دے دیں گے تب ہم پریچھائیں سروع کراتے ہیں تو یہ کئی بسم پرسٹیوں میں ابھی اس ویدیارے کام کرتا ہے لیکن اچھا کرے گا دھیرے دھیرے ہم اس میں سودھار لار ہیں ہمارا یہاں چھتری کارلہ ہی بننا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی ساری سمسنوں کا سمدھان ہو جائے گا سر چھاتروکلی نیا کیا ہے اس سیشن میں جلائی کا جو سیشن ہے اس میں چھاتروکلی کیا نیا ہے کہ کون سے نئے نئے کورسز ہیں اور جو پہلے سے چل رہے ہیں اس میں کیا کچھ بدلاو کیے گئے ہیں یا کوئی اس طرح میں صدھار کیا گیا ہے کیا ایسے نئے کورسز ہیں جن کو آپ چھاتروکلی لے کر کے آئے ہیں بک بک بھی دلے اندان ایوگ سے ہم نے کچھ انہی بسیوں کی مانگ کیا تھا بسو بی دلے اندان ایوگ نے وہ بھی سے ہم کو دے دیے اور اس سطر سے بھی سے پھوڈ و نیوٹریشن میں مست کا پارٹ اکرم ہوم سائنس میں یہ ہم اس سطر سے شروع کر رہے ہیں پھر پھوڈ و نیوٹریشن میں بیسی بھی سطر سے شروع کر رہے ہیں اس کے علاقے بہت سارے سرکاری تنتر کے جو بھی یوجنائے چلتی ہیں ان یوجناؤں کو جن سامانی تک پہنچانے کے لیے اوہرنس پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں جسے کرسی سنکا ہے کرسی سماندی کیا کیا یونای چل رہی ہیں اس سے سماندی وہ کارکرم چلا رہی ہے ایک پاٹھکرم چلا رہی ہے اوہرنس پاٹھکرم کرسی سے سماندی جو یونای چل رہی ہیں وہ کرسی سماندی ہیلتھ سائنسیز ہیلتھ سائنسیز دوارہ جو سرکار کی جو ہیلتھ کی جو یوجنائے ہیں آئیو سوجنائے ہیں اس پر بھی ایک جاگروتہ پاٹھکرم شروع کر رہے ہیں تو اس کے علاوے تو یوگ اور جاگروفی میں یہ بھی شروع ہے یوگ میں یہ میں کہیں نہیں ہے دیکھیں ہوں گے آپ اور یوگ سمیں کی مانگ ہے انٹرنیشنل سبجیکٹ بن گیا ہے موڈی جی نے اس کو بسوکے دھراتل پر ستھاپیت کر دیا آج بسوکے دو سو دیسوں میں یوگ چل رہا ہے لیکن یوگ کسی بسووی دیالے میں نہیں ملے گا آپ کو بسووی دیالے اندان آیوگ نے راجس ٹڈنڈر مکت بسووی دیالے کو یوگ میں ایمیں دے کر کے ایک اچھا آسر دیا ہے اور ہم اس کو پرائیوکی دھراتل پر دھاری دھراتل پہ اتار کر کے پرائیاس کر رہے ہیں سر آپ نے اپنے ابھی جو بھاشر تاؤس میں آپ نے ذکر کیا سرکار کی جو نئی شکشہ نیتی ہے اس کا آپ نے ذکر کیا آپ نے بتایا کہ کس طرح سے بھارت کا جو ابھی سکل نامانکن انپات ہے وہ پچیس فیصد ہے لیکن دو ہزار پیتیس تک سرکار نے لکش رکھا ہے کہ اس کو پچاس فیصد دی دو گناہ کر دیا جائے آپ کو کیا لگتا ہے سر سرکار کا یہ لکش مطلب کچھ زیادہ ہی بڑھا نہیں ہوگا اتنا گگن چنبی لکش آپ دو ہزار پیتیس تک اس کو کیا واقعی یہ یہ ممکن ہو پائے گا اس کو دو گناہ کر پائیں گے جو موجودہ اس سے دی ہے اس کے مقابلے اسی لئے اوپن ویسو بیدیال ہے پر بسے زور ہے کہ اوپن ویسو انیورسٹیز جس کے لئے نہ زیادہ اترکتی کلاسز کی ضرورت ہے نہ زیادہ لیبریٹریز کی ضرورت ہے نہ زیادہ ٹیچرز کی ضرورت ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچ سکتے ہیں اور بھارت میں اسے میں چودہ اوپن انیورسٹیز ہیں اگنوں بھی ہے تو ہماری اس میں بہت بڑی بھومکہ ہے ہم اس انیورمنٹ ریشیو کو بڑھانے کے لئے اس ورکسپ کے ماندھیم سے سمنوکوں سے پراشاریوں سے اور چھاتروں سے فیڈبیک لے رہے ہیں اور یہ بڑھے گا اور لوگوں کا آکرسن اس کے پرتی بڑھ رہا ہے میں اٹھارہ انیس سے انیس سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس کے ستر کی بات کروں ہمارا ایڈمیسن سیدھے دو گناہ ہو گیا سیدھے دو گناہ ہو گیا پہلے ہمارا ایڈمیسن بیہالیس ہیزار تھا اور بیہالیس ہیزار کے چالیس ہیزار تھا لگ بھگ باپس سے ہزار کیا سپس پہنچ کیا تو اور اس کو اور ہم بڑھائیں گے تو لکش پورا ہوگا سرکار کی منصہ بلکس ساپ ہے اور ہم سرکار کی منصہ کو پورا کرنے کے لئے کرتسنقلب ہیں ایک اور بات ہے سر یہ جو نئی شکشہ دینتی ہے اس میں کئی طرح کی باتیں کی جارہی ہیں کئی طرح کے بدلہ کی جارہے ہیں چاہے وہ ٹین پلس ٹو کو ختم کرنے کی بات ہو اس کو دوسرے فائیف تھری تھری پلس فور ایسا کچھ پیٹن ہے ان کا وہ یا پھر جو اسنا تک ہے اس کو تین سے بڑھا کر چار سال کرنے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ کیا کیا اثر رہے گا دیکھیں ابھی نیو ایجوکیشن پولیسی فائنل نہیں ہے یہ ڈرافٹ ہے اور اس ڈرافٹ پر لوگوں سے سجھاؤ مانگے جا رہے ہیں ہر آدمیں فری ہے اپنے سجھاؤ دینے کو تو یہ سمبات اصطابت کیا جا رہا ہے تو فائنل ڈرافٹ آنے دیجئے تو اس کے بعد ہی کچھ اس میں کہا جائے گا لیکن سرکار کی منصہ بلکس ساپ ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم سکشا کو سماج کی اندرت بنانا چاہتے ہیں راشت کی اندرت بنانا چاہتے ہیں کہ سکشا جو ہے سماج کی کنڈرت ہو سماج کی سمسیاہوں پا عدھاریت ہو ہمارا سود کا جو بیسائے ہو وہ ابھی سماج کی سمسیاہوں پا عدھاریت ہو ہر سود کسی سمسیا کو لے کر کے ہو اس کا سم інدھان پرسط کرے اس کا نیدان پرسط کرے تو ایسا اس نئی ایسی پولیسی میں بلکل کلیار ہے دوسری چیز کی ہم اپنی پراؤچین سنسکرتی کے انروپ اور سنسکار کے انروپ سکشات زگت کو سمرد کر سکیں اس پر بھی جور ہے تو ہاں یہ اس پر جور ہے کہ جو ہماری کھوئی ہوئی گریمہ ہے جو ہماری بھبیتہ رہی ہے اس بھبیتہ اور گریمہ کو پناہ رستہ پیت کر سکیں یہ ہماری پراثمکتہ ہے اور اس کی نئی قسم پالیسی میں اس کو لیا گیا ہاں بڑی گمھرتہ سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور نئے نئے وشے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیچے لائک کا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے کمنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا فلحال مجھے دیجئے اجازت نمسکار مجھے دیجئے